الحمدللہ رب العالمين والصلاة والصلاة والسلام علی سید المرسلین مابعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ علی لکا و اصحابکا یا حبیب اللہ کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے تو یہ جو حالات ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا امام مہدی تشریف لائیں گے یہ بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کیونکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت میں یہ حال ہوگا کہ مومنوں کا جینا مشکل ہو جائے گا یہاں تک کہ حرمین شریفین میں بھی مسلمانوں کا مومنوں کا قتل ہوگا ہر طرف صرف ظلم و ستم چلتا رہے گا ہر طرف اچھا یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ میں یہ مانتا ہوں یہ مجھے احساس ہو رہا ہے حدیث کو دیکھ کر کہ شروعات ہو گئی ہے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروعات ہو چکی ہے کیونکہ امام مہدی کے بارے میں جو آگے آئے گی انشاءاللہ باتیں تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات ہو چکی جو سیریا میں جو معاملہ چل رہا ہے شام میں سیریا جو آئیسس جو تباہی کر رہی ہے جو جنگ جاری ہے خاص طور پر شام اس لئے بول رہا ہوں کہ شام کا ذکر آگے امام مہدی کے تعلق سے آئے گا تو سمات کرتے ہیں کچھ باتیں جو میں نے پڑھی ہیں کتابوں میں کہ امام مہدی جو ہیں یہ حضور کے نام پر رہیں گے ان کا نام محمد ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام ہوگا آمینہ یعنی ان کا بھی نام اور ان کے والدین کا نام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کیسے ہوگا ان کو جابر بھی کہا جائے گا جابر یعنی کہ یہ جو ظلم کرنے والے ہوں گے ان پر یہ روک دیں گے ان کو طاقت سے روکیں گے اچھا شیعہ حضرت کے یہاں پر یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ چھپے ہوئے ہیں حضرت امام حسن اسکری کو یہ لوگ امام مہدی کہتے ہیں کہ یہ چھپ گئے ہیں جب وقت آئے گا تو ظاہر ہوں گے اور پھر اس کے بعد اور ان کے ہاں تو یہی ہے کہ اور کچھ کریں نہ کریں وہ یہ ضرور کریں گے کہ مدینہ میں جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ربی اللہ تعالی انوماک کی مزار پاک کو کھو دیں گے ان کی لاشوں کو نکال کر پیڑے پا لٹکا دیں گے اور ان کو حد لگائیں گے کوڑے ماریں گے کیا کیا یعنی بقواس انہوں نے عقیدہ بنا کر رکھا امام مہدی کے تعلق سے تو ایسی بات نہیں ہے یہ غلط ہے یہ شیعوں کا ماننا ہے ہمارے یہاں پر آپ کی ولادت ہوگی ولادت ہوگی اور پھر ظلم و ستم کا جو دور چلے گا یہ بڑے خوبصورت ہوں گے یہ جب نوجوانی کے عالم پر پہنچیں گے بڑے خوبصورت ہوں گے بہت خوبصورت جس طریقے یعنی ایسا لگے گا یہ عرب نہیں ہیں یہودی ہیں ایسا لگے گا کیوں یہودی ہیں کیونکہ دیکھیں آپ آج کل کے جو یہودی جو ہیں آج کل کے اس وقت کے بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں ان کے جو مرد جو ہوتے ہیں مرد عورتیں عورتیں بھی عورتیں تو بھلا کی خوبصورت ہوتی ہیں اور پھر اس خوبصورتی کا استعمال وہ لوگ غلط طریقے سے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف میں بہت زیادہ ان کے عورتوں کو تو بالکل ٹریننگ کیا ٹرین کیا جاتا ہے اس بارے میں کہ کس طریقے سے مسلمان اچھا یہ نہیں عام مسلمان یہ سوچئے گا بھی نہیں عام لوگوں کو تو وہ نصیب بھی نہیں ہوتی ہوں گی جو ان کو ٹرین کیا جاتا ہے بڑے جو جیسے بادشاہ وغیرہ جو ہیں جیسے ہمارے عرب کے جو ہیں ان کو ورگلانے میں یا بڑے جہاں بھی جو اونچے عہدے والے وہاں پر دیکھیں ان کے ساتھ میں یہودی عورتوں کا بہت زیادہ حال ہوتا ہے ہاتھ ہوتا ہے اس میں اب میں اسنی ڈیٹیل پر تو نہیں جاؤں گا پر یعنی یہ خوبصورت ہوتے ہیں بہت ضرورت خوبصورتی کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو امام مہدی بھی اچھا بہت سے مہدی مہدی بولتے ہیں مہدی بھی بولتے ہیں یہ سب غلط ہے مہندی بھی نہیں مہدی بھی نہیں مہدی یہ صحیح ہے ہدایت دینے والا ان کو نام محمدے پر ان کا لقب مہدی ہوگا کیوں کہ یہ ہدایت دیں گے ظلم و ستم کے دور میں انصاف اور حق بات کی یعنی یہ ہدایت کریں گے اور ایسا انصاف ہوگا ایسا امن و امان قائم ہوگا ان کے دور میں کہ احادیث میں حدیث میں آتا ہے کہ اس سال جو بھی اناج اگنے والا ہوگا زمین سے جو اناج اگنے والا ہوگا ان کی جب حکومت ہوگی امام مہدی کی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اناج اگنے والا ہے تو ایک دانہ بھی زمین باقی نہیں رکھے گی سب کچھ اگ جائے گا سب کچھ زمین سے ظاہر ہو جائے گا یعنی بلکل یعنی ایک ایک چیز میں برکت ہوگی یعنی آسمان سے جو اس سال کی جو بارش برسنے والی ہوگی ایک قطرہ بھی آسمان روکے گا یعنی سارا کا سارا یعنی اس سال کی جو بارش برسنے والی ہوگی وہ بارش برس جائے گی یعنی برکت ہی برکت ہوگی آپ کے دور میں اور یہ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ لوگ عرب نہیں لگیں گے یہودی لگیں گے اور ان کے سیدھے گال پر تل ہوگا یہ بھی خوبصورتی کی نشانی میں ایک تل بھی ہوگا بہت خوبصورت ہوں گے کشادہ پیشانی پیشانی بڑی ہوگی ان کی اونچی ناک والے ہوں گے اور امامہ باندھے ہوئے ہوں گے امامہ باندھے ہوئے ہوں گے ان کے ساتھ جو ہوں گے وہ بھی امامہ باندھے ہوں گے یہ حادث میں موجود ہے تو ایک بات تو یہ حدیث ہے پاک سے یہ پتا چلتی امامہ باندھنے کی جو حدیث ہے کہ امامہ ان کی نشانی ہوگی امامہ باندھے ہوئے ہوں گے تو یہاں پر یہ پتہ چلیا ہے کہ یہ آج کل کے جو لال رومال والے جو گھوم رہے ہیں نجدی وہابی یہ تو نہیں ہوں گے پکہ ہے یہ بات تو یہ definite ہے کہ یہ تو مردود ہیں یہ ان میں سے امام مہدی امام مہدی جو ہیں ان میں سے نہیں ہوں گے میرے موں سے بھی نکل گیا مہدی دیکھیں یہ ایسا عام ہو چکا ہے یہ مہدی لفظ ہے یہ مہدی نہیں ایک بات یہ بھی میں کافی میں نے سوچا کہ ان کی حکمت تو ایسی تاری ہے یہ اکتما کمزہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لال رومال والے یہ سر پر رومال رکھے کالا رنگ لگانے والے یہ کہاں سے اٹھا کر لائے ہیں یہ نہ سنت ہے نہ صحابہ کا طریقہ ہے یہاں ان کو نظر نہیں آتا ہے یہ جببہ لمبا لمبا پہن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جببہ جو تھا وہ قرتے کی طرح تھا بیچ میں سے چاک تھا یہ جو پہنتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا یہ اور یہ سر پر یہ لال رومال ہو رہی ہے یہاں ان کو نظر نہیں آتا کہ سنت کیا ہے امامہ باندھنا سنت ہے سرکار نے فرمایا کہ امامہ جو ہے فرشتوں کا تاج ہے جب تک مسلمان امامہ باندھیں گے ان کا وقار قائم رہے گا دیکھیں اتر گیا امامہ کہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں عرب جو ہیں ان کا وقار کتنا گرا ہوا ہے یہ سب کو پتا ہے یہ عرب ہے صحیح معنی میں تو یہ عرب بولنے کے لائق ہی نہیں ہے عرب تو ان میں غیرت ہوتی تھی غیرت کی بینہ پر سالوں سال لڑتے رہتے تھے خاندانی جھگڑے ہوتے تھے یہ ان کے اندر تو غیرت ہی ختم ہو چکی ہے اتنا خون بہرہ ہے فلسطین میں اتنا کچھ ہو رہا ہے سودان میں شام اور سریعہ میں مسلمان مارے جا رہے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنی جو حالات ہیں لبنان میں جو ہوا شام میں جو ہوا جو ہو رہا ہے ابھی عراق میں جو ہوا ان کے اصل باپ یہی ہیں یہ سب کچھ کروانے والے یہی نجدی ہیں جن سے ان کو ڈر ہوتا ہے یہ امریکہ اور یہودیوں کے ہاتھوں سے اس کو ختم کروا رہے ہیں صدام کو مروایا وہاں پر قضافی کو مروایا کیوں کیونکہ ان سے ان کو خطرہ تھا نا ان کی حکومت کو خطرہ تھا دنیا کے سامنے پیش کر دیا ڈکٹیٹر ہیں ڈکٹیٹر ہیں اسے ہیں ویسے ساری دنیا میں ان کی برائے پھیلا دی ڈکٹیٹر اگر تھے تو وہاں کے لوگ ان کی واہوائی کیوں کرتے تھے بھائی پھر انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ مصر میں بھی ترکی میں بھی جو ہے بغاوت ہوئی کیا کہ ہر طرف سے ان کا جاری ہے معاملہ یہ یہ سب یہی اصل ہیں جس دن یہ صحیح ہو گئے یا جہاں جس دن حرمین شریفین میں صحیح حکومت آگئی اسلام کے خلاف کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھے گا آج ان کی آواز ہی نہیں نکلتی ہر کوئی پورا کھڑا ہو چکا ہے ہر کوئی اسلام کے خلاف کھڑا ہے سب کچھ ہو رہا ہے یہ ایک لفظ نہیں بولتا ہے ایک بیان نہیں آتا قرآن یپال جلائے جا رہا ہے کہیں پر بیان آیا نہیں ان کا ایک نوجوان بیچ میں گھس کر مارتا ہے بلکل لات چلا رہا ہے نوروے میں جو ہوا سب کے سامنے ہیں پر یہ ایک بیان دے دیں اس کے خلاف میں اتنے بڑے یہ عرب کہا کہ کون سے عرب ہیں ان میں تو غیرت ہی نہیں عرب غیور غیور قوم تھی غیرت والی قوم تھی تو یہ مجھے یہ آکے بیٹھے ہوئے ہیں اتنی قبضہ کر لیا ان لوگوں نے تو اس کے بعد امام مہادی وہاں پر کیسے پہنچیں گے وہاں ان کی حکومت کیسے قائم ہوگی میں سوچتا تھا یاری کی کیا تیز سے ہو گئی ہے تو اس کا جواب بھی حدیث پاک میں ملتا ہے ابھی وہ حوالے میں پیش نہیں کروں گا میں نے بس یہ جن کو ماننا ہے وہ مانے جن کو نہیں ماننا ہے چھوڑے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی یہ بہت بڑی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ایمان ہی خطرے میں آ جائے گا یا حدیث میں ہے یہ ضرور ہے حدیث پاک میں ہے کہ زلزلے آئیں گے قیامت کے قریب میں ایسے زلزلے آئیں گے مدینہ منورہ حرمین شریف قعبات اللہ مکہ مقرمہ مدینہ منورہ میں زلزلے آئیں گے تو جو ایمان والے ہوں گے وہی وہاں پر موجود رہیں گے جو جتنے بے ایمان ہیں وہ سب نکل کے بھاگ جائیں گے مدینہ چھوڑ دیں گے مکہ چھوڑ دیں گے یہ حدیث پاک ہے یہ ایسے نکلیں گے یہ جتنے بے ایمان ہیں یہ ایسے بھاگیں گے یہ خبیص چھوڑ دیں گے اور وہاں پر انشاءاللہ سنی غالب رہیں گے وہاں سنیوں کی حکومت وہاں پر آئی گے اچھا یہ بھاگیں گے تو یہ نہیں کہ چھوڑ کے چلے گئے یہ نہیں ہے یہ بھاگیں گے اور جا کر بسیں گے انہوں نے جو اپنی حکومت ہے جو اپنے آلائکار جو چھوڑے ہوئے نا یہ پورا بہت سوچنا حالات جو آج کے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ شروعات ہو چکی ہے یہ آئیسیس ہے القاعدہ ہے اور یہ جگہ جگہ پر تنظیمیں انہوں نے بنا کے رکھی ہوئے ہیں ان کو فنڈ دیتے ہیں خود تو بڑے شریف بنے ہوئے ہیں پر اصل ان ٹیرریس تنظیموں کے پیچھے ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں یہ وہاں بھی تنظیمیں جتنی ہیں یہ آئیسیس دیکھے کھل کر بولتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے شیعوں کے نام پر سنیوں کو بھی قتل کیا ہے اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں پر یہ سنی ہے نہیں جب بھی آپ دیکھیں کہ آتا ہے تو کیا بولتے ہیں کہ سنیوں میں اور شیعوں میں جنگ ہو رہی ہے یہ خود کو سنی بولتے ہیں اور سامنے والے کو شیعہ بولتے ہیں تو شیعہ جو وہ یہ اصل میں سنیوں کو شیعہ بولتے ہیں آل سنت و جماعت کو شیعہ بولتے ہیں یہ خود وہابی ہیں سلف ہی ہیں ہمارا نام انہوں نے رکھا ہے صوفی اور بولتے ہیں کہ جتنا نقصان صوفیوں سے ہوا کسی سے نہیں ہوتا تو یہ ہر طرف اہل سنت کا قتل کرا رہے ہیں آئیسیس مار رہی ہے بموں سے اڑھا رہے ہیں درگاہوں کو اڑھا رہے ہیں بول رہے ہیں کہ موقع ملا تو بغداش شریف میں سرکار ایک ہو سفا کر رہے ہیں اللہ انہوں کے مزار کو اڑھا دیں گے بموں سے باقایدہ اڑھا جا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں ہتوڑے چلا رہے ہیں مزارات پر کیا حال ہے پھر ہوتا کیا ہے پھر دیکھیں وہ پورے پورے ملک تباہ ہو جا رہے ہیں اولیاء اکرام کی خلاف میں کھڑے ہو تو پھر اولیاء سے جنگ کا مطلب اللہ خود فرماتا ہے کہ اس نے مجھ سے جنگ کی پھر حال کیا ہو رہا ہے پھر وہ پورے ملک تباہ ہو رہے ہیں قہد پڑ جا رہا ہے کھانے کو نصیب نہیں ہو رہا کیا حال چل رہے ہیں کتنا برا حال چل رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں یہ اہل سنت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور جب یہ بھاگیں گے نا یہ مدینہ منورہ مکہ مکارمہ سے بھاگیں گے تو یہ ان سے جا کر ملیں گے مجھے ایسا لگتا ہے میں کوئی کتاب کی بات نہیں میرا اپنا ذہن جو کہہ رہا ہے کہ یہ جو اس کا پیش خیمہ بننا شروع ہو چکا ہے یہ نکلیں گے اور ان سے جا کر ملیں گے خود بہت سے ان کے خود آقا ہے تو یہ اپنے چیلوں کے پاس جائیں گے وہاں اپنی حکومت قائم کریں گے جیسے سب سے زیادہ شام میں جو چل رہا ہے جو شام میں ان کی حکومتیں قائم ہوں گی مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ یہ اس میں یہ ذکر آئے گا امام مہدی کے تعلق سے یہ ذکر آئے گا اس کو میں آگے بتاتا ہوں کہ شام میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نکل کر کے لال رمال والے وہاں جا کے پہنچیں گے امام مہدی تو امامہ باندے ہوئے ہوں گے یہ لال رمال والے نہیں ہوں گے امامہ باندے ہوئے ہوں گے یعنی حدیث پاک میں حضرت امی سلمہ روی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ اختلاف جب ہوگا ایک خلیفہ جو مرے گا اس وقت میں وہ کیسا کونسا منسٹر ہوگا انہیں یہ حقیقی خلافت خلافت تو ختم ہو چکی ہے مصطفی آتا ترک جو ہے مصطفی کمال پاشا اس نے خلافت ختم کر دی اب جو ہے راجہ وغیرہ چل رہے ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ وراثت کے طور پر حکومت چل رہی ہے چننے والا معاملہ ختم ہو چکا ہے اسلام میں وہ نہیں تھا اسلام میں خلیفہ کو چنا جاتا تھا جس پر ساری امت جو سارے لوگ جو ہے راضی ہوتے تو وہ خلیفہ بن تھا اگر راجہ والا معاملہ ہوتا تو حضرت ابو وقر صدیق رضی یعنی وراثت والا معاملہ ہوتا تو حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بعد ان کے بیٹے بنتے پھر نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امام حسن بیٹے ہوکے سے تمام لوگوں کی اس پر اتفاق تھا کہ آلے رسول ہیں ان سے بڑھ کر اور کوئی ہے نہیں تو وہ چن کر آپس میں مشورہ کر کے خلافت دی جاتی تھی اور خلیفہ جو ہوگا وہ قریشتے ہوگا تو فرمایے کہ اختلاف ہوگا ایک جو مرے گا ایک خلیفہ یہ حدیث پاک میں خلیفہ کا لفظ ہے تو وہ حقیقی خلافت جو ہے وہ ایسی خلافت واپس آ جائے گی یا کوئی جیسے آج کا جو چل رہا ہے نظام اس نظام کے حساب سے جو اس وقت کے جو حاکم ہوں گے ان کا انتقال ہوگا اب لوگ ڈھونے گے اختلاف ہوگا کہ کس کو بنائیں کس کو بنائیں کون ہوگا اب ہمارا خلیفہ کون خلافت کرے گا لوگوں کی نگاہ امام مہدی پر جائے گی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اچھا حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ وہ ابباسی ہوں گے یہ کیسے ابباسی یعنی جتنی بھی حکومت وغیرہ چلی ہے یہ ابباسیوں کی رہی ہے یعنی ایک حکومت چلی ہے ابباسی خلافت ابباسی حکومت بولتا ہے ابباسی دور خلافت حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ان کے چچا ہیں ان کی اولادوں کا سلسلہ چلا ہے قریشی بھی رہے ہیں اور ابباسی بھی تو یہ آپ ابباسی ہوں گے تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ماں کی طرف سے ابباسی ہوں گے ان کی والدہ جو ہوں گی یہ حضرت عباس کی نسل سے ہوں گی ان کی آلد سے ہوں گی اور والد کی طرف سے ان کے بارے میں اعتا ہے کہ یہ اچھا یہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ جو والدہ ہوں گی حضرت حسین رضی اللہ عنہ مام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو سلسلہ چلے گا اس میں نکاح ہوا ہوگا وہاں سے ہوں گی یعنی ماں کی طرف سے حسین ہوں گے اور والد کی طرف سے حسن ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ کیوں اس کے بارے میں بڑا پیارہ فرمائی جاتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی بھلائی کے لیے اپنی خلافت خود چھوڑ دی تھی امام حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی تھی تو حدیث پاک کے مطابق آخری وقت میں آخری خلافت جو ہوگی امام حسن کے بیٹے کو ملے گی انشاءاللہ تو امام حسن کے بیٹے ہوں گے یہ تو یعنی یہ جو ان کی پیدائش ہوگی کسی شاہی کسی ایسے خاندان میں ہی ہوگی جو خلافت کی حقدار ہوں گے اب جب اختلاف ہوگا تو سارے لوگ کہ کسے بنائیں کسے بنائیں سب کی نگاہ حضرت امام مہدی پر جائے گی ان کو بناتے ہیں خلیفہ یہی اس لائے گئے کہ ان کو خلیفہ بنیں یہ جب سنیں گے نا یہ بھاگ جائیں گے ان کو خلافت کی حکومت کی کوئی محبت نہیں ہوگی بھاگیں گے یہ یہ دور نکل جائیں گے مدینہ منوارہ میں رہ دیتے ہیں وہاں سے نکل کر مکہ شریف بھاگ جائیں گے خلافت نہیں کرنی ہے حکومت نہیں کرنی چلے جائیں گے لوگ ان کا پیچھا کریں گے یہ نکل جائیں گے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے مکہ المکرمہ اور ان کی خلافت کیسے ہوگی اسی عظیم ان کو گھر سے نکالیں گے آپ آئیے نہیں مانیں گے ہم آپ خلیفہ بنی آپ بیعت قبول کیجئے یہ اعلانی کریں گے میں مہدی ہوں یہ نہیں اعلان کریں گے نہیں ان کے بارے میں آسمانوں سے آواز آئے گی ہم تو وہ دور دیکھ نہیں پائیں گے دیکھیں مجھے اللہ 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 وہ دور پتانی بڑے خوش نصیب مسلمان ہوں گے بڑے خوش نصیب ان کے بارے میں تو بشا رہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ رہیں گے وہ جنتی ہیں اور ان کے ساتھ کون رہے گا وہ بھی ذکر کر دیں یہ کافی طویل ہوگی اور یہ ہونے دیجئے مجھے کوئی غم نہیں ہے ایک بار میں انشاءاللہ جن کو سننا اور سنے جن کو نہیں سننا کوئی بات نہیں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کر کے رہوں گا لوگوں نے دعائیں کی ہیں صحابہ دعا کرتے تھے کہ کاش میں حضرت امام مہدی کے ساتھ چلا جاؤں ان کے لشکر میں شامل ہوگا جو ان کے لشکر میں شامل ہوگا جنتی ہے اب یہ جب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے یہ یہ نجدی وہاں بھی تو نکل کر بھاگ چکے ہوں گے جو سنی جو اہل سنت جو مومنین وہاں بچے ہوئے ہوں گے وہ ان کے پیچھے لگ جائیں گے آپ کو خلیفہ بننا ہے ان کے بارے میں آسمان سے آواز ہے یہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو یہ مہدی ہے ان کی بیعت کرو یہ مہدی ہے اس طریقے سے آواز آئے گی باقاعدہ اچھا یہ ایمان والے سنیں گے اس کو ایمان والے جو وہاں موجود ہیں گے سن لیں گے ان کے پیچھے لگ جائیں گے کہ آپ کو بیعت کرنا ہے کیسا دوت کیسا وقت ہوگا کیسا منظر ہوگا اللہ اکبر آپ بھاگ رہے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا ہے لوگ پیچھے پر نہیں ہیں آپ کو یہ خلیفہ بننا ہے اور خلافت کہاں ہوگی ان کی بیعت کہاں ہوگی حتیم اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ان کی بیعت ہوگی وہاں پر اس مقدس مقام پر ان کی بیعت ہوگی وہاں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے لوگ کھڑے ہو کر انہیں ان کے قدموں پر گرتے ہوں گے آسمان سے آواز ان کی بیعت کرو یہ امام مہدی ہے یہ امام مہدی ہے یہ امام مہدی ہے علیہ السلام بولتے ہیں علیہ السلام نہیں بولنا ہے رضی اللہ عنہ بول سکتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولیے لوگ وہاں پر بیعت کریں گے مکہت المکرمہ میں حتیم اور مکہ میں ابراہیم کے بیچ میں بیعت کتنی مقدس بیعت ہوگی وہ صحابہ کا دور یاد آ جائے گا اس وقت میں انشاءاللہ اچھا اب یہ کچھ ہی لوگ ہوں گے تین چار سو کے قریب لوگ ہوں گے اس وقت میں آپ کے ساتھ بہت کم لوگ ہوں گے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یہ وہاں پر آپ کی یہاں پر بیعت ہو رہی ہوگی وہاں پر سفیانی فوج نام آتا ہے سفیانی ذکر کیا گیا ہے حدیث پاک میں ذکر ہے سفیانی دیکھیں مسلم نام ہے یہ نہیں یعنی ایسا نہیں ہوگا مجھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو آج کا جو دور میں نے دیکھا میں اپنی بات بتا رہا ہوں کتاب میں نہیں پڑھا ہے میں نے اگر میں کہیں غلط ہوں کوئی علماء اگر آپ کو بتا ہے کہ یہ غلط کر رہا میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں کہ آج جو دور چل رہا ہے اس میں دیکھئے ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اہل سنت پر ظلم ہو رہے ہیں قتل کیا جا رہا ہے باقاعدہ باقاعدہ زباہ کیا جا رہا ہے گونیاں چلائی جا رہی ہیں مارا جا رہا ہے ویڈیوز بنا کر بھیجے جا رہے ہیں کون کر رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم دائش آئیسس جو ہے آئیسس کا انگلیس میں مطلب ہوتا ہے اسلامک سٹیٹ ان اراک ان شام ان سیریہ ان اراک ان سیریہ اسلامک سٹیٹ ان اراک ان سیریہ یعنی اسلامی حکومت اب اس کو عربی میں کہتے ہیں دولت ال اسلامیہ فی ال اراکی و الشام داویش دولت ال اسلامیہ فی ال اراکی و الشام یہ ہے دائش دائش کا شاٹ آئیسس انہوں نے پھر وہ آئیسسس کو صرف آئیس کر دیا اسلامی اسٹیٹ کر دیا اب انہوں نے انہیں اراک اور شام سے ہٹا دیا گیا اب ہم پوری دنیا میں اسلامی اسٹیٹ